شہر میں دفعہ 244 نافذ جل سے جلوس اور دھرلے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سب اہم سرکاری امارتوں پر ریجز کے دستے تائنات ہسپتالوں میں ہائی الٹ شہر میں جسوی طور پر موبائل سرویس موت کر سب سے رات ہو گئی درہم برہم ٹرافک کے حالات بمپر ٹو بمپر گاڑیاں مینی جیل بن گئی شہر کی ہر چھوٹی بڑی سڑک پر ٹرافک کا دباؤ منٹو کا سفر گھنٹوں میں شہری عذیت کا شکار لوگوں کو اپنی منزلوں تک پہنچنے میں مشکلات شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے سی میٹرو بس سرفیس، الٹی سی اور موٹر وی بھی ٹرافک کے لیے بند ایوامیہ کولونی، شہدرہ، شیرہ کورٹ، ٹھوکر نیاز بیگ، چنگی امر سدو پر گھاڑیوں کی لمبی کتارے راوی پول، دربال، لور مال، کنال روڈ پر ٹرافک کا ازدہام شہری ٹرافک بفنس کر رہ گئے امنو آمان کا خادشہ شہر کے کاروبالی مراکس کو تالے چھوٹی بڑی مارکٹوں کے بھی شیڈر ڈاؤن رنگ محل، موچی گیٹ، سرکولر روڈ، آبید مارکیٹ اور آسن کلاک مارکٹ بند اردو بازار، پیپر مارکٹ، انارکلی، رنگ محل، شاہ آلمی مارکٹ بھی بند ٹرافک پولس کی شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلنے کی اپی سکولوں میں کل چھٹی ہوگی یا نہیں گھومگو کی کیفیت برقرار والدین کی اکثریت کا بچے سکول نہ بھیجنے کا از خود فیصلہ وزارت تعلیم کل کی چھٹی کا اعلان کرنے سے کاثر ہے وفاقی وزارت داقلہ ہی کل کی چھٹی کا اعلان کرے گی ترجمان سبھائی وزیر تعلیم ہال پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے چھٹی کر رہے ہیں کاشف مرزا گوڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا راویر لنکھ روڈ پر اجلاس ملکی حالات اور شہر کی صورتحال کا جائزہ سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر کل کی ہر تعل موخر کر دی ہر تعل کے لیے اگلی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا گوڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن گنگارام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتیز زدگی کا خوفناک پاک گیا نومالو جھلس کر جا بہاک ہو گیا آگ وینڈی لیٹر کے شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیاں نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیاں نے کوئی نوٹس نہ لیا لواہیتین کا الزام ہسپتال کے سامنے احتجاج پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوک لے نکلے حکومت کا بیرورکریسی کے بعد حکومت پولس میں بھی یوٹر سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تیناتی تین روز قبل سی سی پیو کی عہدے پر تینات ظلفکار حمید پندرہ دسمبر تک ریلیف سابقہ سی سی پیو بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں انجام دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز سس پی آپریشنز تینات آسط سرفراس اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیاد دی پیو سہیوال تینات پولیس کے چار سو چھپن کمانڈو زخیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولیس ٹریڈنگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مزاہرہ پائرنگ پریکٹس عوام کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صوبے کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہو اپنے ویشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولیس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجیح ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کا تقریب سے خیطہ اہم شخصیات کو سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولیس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی دریکھ نہیں کیا غریبوں کی داد رسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سالیمی کا تقریب سے خیطہ سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مان دیا امان اللہ سپریم کورٹ بار کے صدر منتقب علی احمد قرد کی کیمپ میں جا کر امان اللہ کو مبارک بات نومنتقب صدر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتہ ہیں وہ قلعہ برادری کے گرینہ وسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیاب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈہ پھوٹ گیا تحریک امساف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیق مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو شہر پر سموک کی چادر ساس لینا بھی محال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کالٹی انڈیکس ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا دار ٹاؤن کا علاقہ آلودہ کرین کرا فضائی آلودگی انڈیکس چار سو اٹھائیس ریکارڈ آسی روڈ میں چار سو اکتر بیدیا روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سوزر لینڈ کے اداری کی ریپورٹ میں انکشاف مہکمہ محالیات ائر کالٹی انڈیکس کے عزاد و شمار جاری کرنے سے گھرے زا سموک میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں صبح وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولز کو پرائیوٹ سکولز سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کائروائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گرلز ہائی سکول گل بغ میں کلین اینڈ گین موہم کے تقریب میں شرکت طلبہ میں ماست بھی تقسیم کیے گیارہ کروڑ لوگوں کو تدبی سہولیات پراہم کرنا آسان کام نہیں بریزوں کے لیے میاری عدویات پریدیں گے سرکاری ہسپتالوں کی سپلائی چین بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ میموریل ہسپتال میں ہیلتھ سیمپوزیم سے خطاب یاسمین راشد کی زیرستدارت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی سینٹ کا بھی ہے جلاس سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کافزات نامزد کی جمع کروانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کافزات جمع کروا دیئے نون لیگ کے جانب سے سعود مسجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دے جانے کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کی بہن سیمی ایسٹی کو ٹکٹ جاری کر دیا 20 فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں 30 ہزار پاکستانی سعودی عرب سوے بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ظنفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارل ٹاؤن ایمیگریٹس آفیس میں بائیو میٹرک سل کا افتتہ کیا مالی خسارہ کا شکار شہین ائر لائن کو ایک اور چھٹکا بقیاجات کی عدم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن شہین ائر لائن کے تمام ائرپورٹ پر دفاظر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے روائل فارم گالف اینڈ کنٹری کلب کے اکاؤنٹس منجمیت کر دی یہ روائل فارم کلب انکم ٹیکس سال دوہزار تیرہ کی مد میں چار کرو پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش ناکام جنرل سٹور میں ڈاکوں کی لوٹ مار دکاندار کی مزہمت دکان مالک نوجوان نے ایک داکو کو دبوچ لیا دوسرا فرا واردات کے سسٹیوے فورٹیج لاہور نیوز پر تھانہ ہنجروال پولیس نے مخدمہ درچ کر کے تفتیش بھی شروع کر دی فورٹ آثورٹی کی جانب سے مرمبہ پروڈکشن یونٹس کی چکے انگلہ ہور میں دو مرمبہ یونٹس ہی چھے سو پچاس کلو پپندی زدہ تیار مرمبہ گلے سڑے پھل اور کیمیکل تلو مرمبے کی تیاری زہریلے انڈسٹریل کیمیکل ڈال کر نیلے ڈرموں میں کی جا رہی تھی نیجی فورٹ آثورٹی قائد آزم کرکٹ ٹرافی کا سیمی فائنل کل کھیلا جائے گا کوارٹر فائنل میس میں پی ٹی وی کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آباد کو نو رنگ سے شکاست دیتی اور لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈبال چیمپینشپ کا اناقات شہر کے چھے خواتین کالیجز کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ جاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹی وی نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی